السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے تراویح کے سلسلے میں جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی اور جو مسائل بتائے تھے الحمدللہ ہمارے سماج نے اور کومیونیٹی نے اس پر بہت اچھا عمل کیا کوئی شکایت حکومت کی طرف سے ملی نہیں سب نے اپنے گھروں پر تراویح ادا کی اور کر رہے ہیں اب عید کا مسئلہ ہے مسجدوں کے اندر چونکہ لوگ ڈاؤن کا سیچیویشن چل رہا ہے اس بنا پر عیدگاہ کے اندر تو جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو بہت بڑا کراؤڈ ہو جاتا ہے گجرات چاند کمیٹی نے کوشش بھی کی ہے کہ کسی طرح مسجدوں کے اندر عید کی نماز پڑھنے کی لوگوں کو اجازت مل جائے معلوم نہیں کہ اب ملے گی کہ نہیں لیکن جو جمعہ کی شرطیں تھیں کہ ایک امام اور پیشے تین بالغ مرد ان کو جمعہ ادا کرنا تھا جمعہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے دو رکعت اور عید میں اس کے خلاف ہے پہلے نماز ہوگی بعد میں خطبہ مختصر دیا جائے گا اردو میں تقریر بھی عید کی نماز سے پہلے ٹالی جائے تاکہ کم سے کم وقت کے اندر یہ عید کا فریضہ ادا ہو جائے اور خطبہ بعد میں دیا جائے گا پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے اندر ایک رکعت میں تین زائد تقبیریں دو رکعتوں کے اندر چھ زائد تقبیروں کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی نماز کے بعد دعا کی جائے گی اور جو حالات ہیں وہ درست ہو جائیں اور یہ کوویڈ نائنٹین کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے دیش کو سکون سانتی ملے اس کی ہمیں دعائیں کرنی ہے ابھی بھی ہم کر رہے ہیں تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے بعد پھر بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے لیکن اگر مسجد میں یہ لیمیٹیڈ لوگ نماز پڑھیں گے باقی لوگ کیا کریں گے باقی لوگ اپنے گھر پر اگر یہی شرطیں پائی جاتی ہے یعنی ایک امام کے علاوہ تین بالغ مرد ہیں تو وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ابھی میں نے بتایا چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھا جائے گا یہ نماز پوری ہونے کے بعد دعا بھی کی جائے گی اور اس کے بعد خدبہ جو دیا جاتا ہے وہ سنت ہے لیکن جب شروع ہو جائے تو سننا واجب ہے لہٰذا جو حضرات گھر میں جمع ہوئے ہوں گے اتنی تعداد ہو جاتی ہے جس سے کہ عید کی نماز پڑھ سکیں وہ عید کی نماز پڑھیں گے اور خدبہ بھی بلکل شارٹ اور مختصر دیا جائے گا اور لوگ اتمنان سے سنیں گے سوسیل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کو مینٹین رکھا جائے حکومت کے قانون کی بلکل خلاف ورزی نہیں کی جائے ابھی بھی ہم نہیں کر رہے ہیں اسی طرح سے عید کے موقع پر بھی ہمیں یہی کرنا ہے اب مان لیجئے کہ گھر میں ایک ہی فرد ہے ایک ہی آدمی ہے یا صرف دو ہیں یا تین آدمی ہیں تو ان کے لئے کیا حکم ہے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ چاشت کی نماز ادا کریں اور چاہے تو دو رکعات پڑھیں چاہے تو چار رکعات پڑھیں چار رکعات پڑھیں تو افضل ہے تو چاشت کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد کوئی خدبہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا اور چھ زائد تکبیریں جو عید کی نماز میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں کہی جائے گی سادہ طریقے سے یہ دو یا چار رکعاتیں پڑھ لی جائیں یوں سمجھ لیجئے کہ عید کے شکرانے کی یہ نماز ہوئی یہ ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے جب چاشت کا وقت ہو اور عید کی نماز آفتاب کے تلو ہو جانے کے پندرہ منٹ کے بعد پڑھی جا سکتی ہے اور جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا دیر سے یہ دو یا چار رکعاتیں پڑھیں گے اور قانون جو بنایا گیا ہے انشاءاللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے یہ بڑا آسان طریقہ ہے اس کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے امید ہے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور اس وبا اور بلا اور بیماری سے دیش کو اور دیش واسیوں کو مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے آمین یارب العالمین